بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو طفل کی جانب سے اجزاء کلام کی ویڈیو جاری ہیں آج کی ویڈیو میں ہم حرف عطف یا حرف ربط کو متعرف کروائیں گے حرف عطف یا حرف ربط کو انگریزی زبان میں ہم کنجنگشن کہتے ہیں تعریف یعنی definition حرف عطف یا حرف ربط دو الفاظ یا دو جملے یا دو عبارتیں ایک دوسرے سے ملانے کا کام انجام دیتا ہے حرف عطف یا حرف ربط دو الفاظ دو جملے یا دو عبارتیں ایک دوسرے سے ملانے کا کام انجام دیتا ہے A conjunction joins two words, two sentences or two phrases together to make them one A conjunction joins two words, two sentences, two phrases together to make them one حرف عطف جملوں میں conjunction in sentences میری والدہ مصروف تھی لہٰذا وہ ملاقات کے لیے نہیں آسکیں اس جملے میں دو جملے ہیں موجود جن کو لہٰذا نے ایک جملہ بنا دیا اس لیے لہٰذا حرف عطف کہلائے گا میری والدہ مصروف تھی لہٰذا وہ ملاقات کے لیے نہیں آسکیں My mother was busy therefore she couldn't attend the meeting My mother was busy therefore she couldn't attend the meeting in this sentence therefore is conjunction Anaya gajar کھانا پسند کرتی ہے لیکن وہ بینگن بلکل پسند نہیں کرتی ہے اس جملے میں لیکن نے دو جملوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا ہے Anaya gajar کھانا پسند کرتی ہے لیکن وہ بینگن بلکل پسند نہیں کرتی ہے لہٰذا یہاں پر لیکن حرف عطف ہے Anaya likes to eat carrots but she don't like brinjal in this sentence but is conjunction Anaya likes to eat carrots but she don't like brinjal وہ اردو کے علاوہ چار اور زبانیں بول سکتی ہے وہ اردو کے علاوہ چار اور زبانیں بول سکتی ہے دو عبارتیں وہ اردو کے علاوہ چار اور زبانیں بول سکتی ہے اس جملے میں علاوہ جو ہے وہ conjunction ہے She speaks four languages besides Urdu She speaks four languages besides Urdu In this sentence beside is conjunction یہاں پر علاوہ اور یہاں beside conjunction ہے موسیٰ اور حارون ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں یہاں پر دیکھئے اور نے ان دو الفاظ کو جوڑا ہے موسیٰ اور حارون لہٰذا اس جملے میں اور جو ہے وہ حرف عطف ہے موسیٰ اور حارون ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اس جملے میں اور حرف عطف ہے موسیٰ اور حارون سٹیڈی ان سیم اسکول In this sentence and is conjunction because it has joined two words موسیٰ اور حارون with the word and with conjunction and یہاں کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں ہم جو حرف عطف یا conjunction کے طور پر اردو یا انگریزی زبان میں استعمال ہوتے ہیں مثلا یا مثال کے طور پر for example کو ہم کہتے ہیں ایجی بھی کہتے ہیں اور for example کا مطلب مثلا یا مثال کے طور پر ہی ہوتا ہے لیکن but اور 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 کیوں کے because یا اور جب کے whereas باوجود اس کے despite سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کی ویڈیو کا اختتام ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ thank you اللہ حافظ موسیقی